اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ولید صدر افریدی ایک ہی میڈیا سے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید اکرم جو کہ ایڈ ورکٹنگ کے سی ای او ہیں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی میں بالکل ٹھیک تھا آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر تو جیسے کہ دیکھا جاتا ہے آج کل تو ایک طرح پھر جس طرح کچھ ٹائم پہلے پروپٹی کا بہت تھا ان تھا تو آج کل تو آپ کو پھر بوسٹنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی ریلیوز ہیں تو آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں اس میں ایسا کہ جب سے یہ کوویڈ نائنٹین کے بعد لوگوں نے اپنی انویسمنٹ شفٹ کرنا شروع کر دی ہیں ریال سٹیٹ سیکٹر میں کیونکہ ریال سٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ریسک نہیں ہے اور رہی بات گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ نے کچھ فسیلٹیز دی ہیں لیکن کنسٹرکشن کاسٹ کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آوٹ آف رینج ہو گئی ہے تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے ادروائز پاکستان کی ریال سٹیٹ جو ہے دنیا کی بیسٹ ریال سٹیٹ ہے اور اس میں سب سے زیادہ آپ کی انویسمنٹ جو ملٹیپلائی ہو رہی ہے وہ ریال سٹیٹ سیکٹر میں ہی ہو رہی ہے تو جیسے کہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں کچھ جو ہیں اوورسیز جن کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پاکستانی ہی ہیں مگر باہر منت کرتے ہیں تو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ منت کے لئے تو باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت فراڈز ہوتے ہیں کوئی بھی ہم نے ایسا اوورسیز نہیں دیکھا جو خوش ہوا ہے کوئی کسی سوسائٹی میں اس کو پرابلم آ گئی ہے اس کے بارے میں یہ اصل میں ہمارے سسٹم کی تھوڑی سی حرابی اور ہم لوگوں کی حرابی ہے اس فیلڈ کے لوگوں کی حرابی ہے اب یہ چیزیں ویری کرتی ہیں ارگنیزیشن تو ارگنیزیشن سوسائٹی تو سوسائٹی میں آپ عبداللہ سٹی کی میری کمپنی بیسٹ سیلر کمپنی ہے ہمارے مور دن فائیو ہنڈڈ کسٹمر جو میری کمپنی کے عبداللہ سٹی میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے آج تک کسی سنگل پرسن کو کوئی ایشو نہیں بننا تو جیسے میں نے بات کیا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیلز کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ شارٹرم والے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں یہ پیسے آ رہے ہیں بس بندہ بہر بیٹا ہوئے اس نے کون سا آنا ہے لیکن وہ بچارہ جب آتا ہے پوزیشن لینے کے لیے آتا ہے یہاں آکے سٹیٹس سو سوسائٹی سے چیک کرتا تھا آگے سے پتا چلتا ہے کہ جو میڈل مین ہے وہ اس کے ساتھ چیٹ فرائڈ کر گئے تو اس کا جو بیسٹ ویئی یہی ہے کہ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا سے ڈیفرنٹ آپ کے پاس ٹولز آئے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ کمپنی کو منیٹر بھی کر سکتے ہیں انیلائز بھی کر سکتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سب فرسٹ آف آل دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کریں سوسائٹیز میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کریں یا سوسائٹیز کے جو آتھرائز ڈیلرز ہیں ان کے تھوڑ کریں کسی بھی اے بی سی پرسنز کے تھوڑ نہ کریں تو اس کا سولوشن یہ ہے اور گورنمنٹ اس پہ پلان بھی کر رہی ہے ڈیفرنٹ پلانز ہو رہے ہیں ابھی اسلامباد میں ایک پورٹل بنے جسے ریجسٹرڈ جو پرپرٹی ڈیلرز ہیں یا ریل سٹیٹ ایفلییٹس ہیں ان کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا تو ان کی پروفائل پر چیک انڈ بیلنس ہوگا تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ ڈیفرنٹ پلیسیز لے کر آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ دن بہ دن بہتری آ رہی ہے ان ایشیوز کو بھی ریزالف کیا جا رہے ہیں جیسے کہ دیکھا جاتا ہے آپ خود بھی پروپرٹی میں ہیں تو آپ کس طرح کا مطبع آپ کا ایک نیو پروجیکٹ ہے تو وہ کون سا ہے ابھی دیکھیں میری کمپنی جو ہم فل ٹائم کام کرے ہیں عبداللہ سٹی کے ساتھ موٹروے چکری انٹرچین سے صرف آٹھ کلومیٹر کی مسافت پر یہ ہماری سوسائٹی ہے چکری روڈ کی رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹس پر ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے ریٹس بھی جتنے ہماری انویسٹمنٹ لوگوں نے کیا انویسٹمنٹ ڈبل ہونے کے قریب ہے ہمارا جو یونیک فیچر ہے جس وجہ سے اس میں سب سے زیادہ بوکنگز ہوئی ہیں سب سے زیادہ سیلز ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرانسفر لینڈ آفر ٹرانسفر دے رہے ہیں اونرشپ دے رہے ہیں انتقال دے رہے ہیں جو کہ کوئی بھی اور سوسائٹی صرف فائل دے کے ٹرخاہ رہی ہے اور کوئی بیلٹنگ نہیں ہے کیونکہ لینڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس تو بیلٹنگ نہیں ہے عبداللہ سٹی کے پاس ماشاءاللہ ٹونٹی فائیو تھوزنڈ پلس کنال لینڈ ہے اس میں سے ہمارا فائیو تھوزنڈ پر میپ بننا ہوئے ہم ڈے فرسٹ کو لوگوں کو پلات نمبر سلیکٹ کرواتے ہیں کہ آپ کا فیوچر میں جب ڈیویلومنٹ ہوگی آپ کو اس جگہ پر پوزیشن ملے گی نہ کہ ان کے پاس بس ایک پیپر ہے فائل لے کے گوم رہے ہیں انہیں کوئی پتا نہیں کہ ان کا کون سا بلاک ہوگا کون سی سٹریٹ ہوگی کون سا سیکٹر ہوگا تو یہ ایک عبداللہ سٹی کا یونیک فیچر ہے کہ یہ بیلٹیڈ پلات ہم سیل کرے ہیں اور لوگ جو پیمنٹ کلیر کرے ہیں ان کو اونرشپ مل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ڈیویلومنٹ بھی بڑی تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہے عبداللہ سٹی کی تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے آپ لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو الحمدللہ عبداللہ سٹی کا کوئی کسی قسم کا کوئی سنگل ایشو کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے لوگ بڑے سیٹسپائی ہیں اور ہماری ماشاءاللہ سے دن بہ دن بکنگز میں ضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ پروپٹی میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے اور ہم نے یہ چیز بھی نوٹس کی اور کافی کمپلینز بھی آئی ہیں کہ پروپٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فر اگزمپل اگر کوئی پروپٹی کا ہے مطلب کسی نے اگر کوئی پلوٹ سیل کیا ہے تو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پلوٹ آگے تین دفعہ سیل ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کو پہلے جو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہم کیونکہ آل ریڈی ڈی فرسٹ کو لوگوں کو پلوٹ آلٹ کر رہے ہیں پلوٹ نمبر دے رہے ہیں پھر اس میں ڈوپلیکیشن نہیں ہو سکتی اگر ہمارے پاس لینڈ ہے فائیو تھوزنڈ کنال ہم اس کو سیل کرتے ہیں ففٹی تھوزنڈ کنال یہ ایشو وہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس لینڈ ہے پونٹی فائیو تھوزنڈ کنال اور ہم نے ابھی تک جو بکنگ کر رہے ہیں فائیو تھوزنڈ کنال پہ بکنگ کر رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی سین نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ چیٹ فراڈ ایسا کوئی سنگل سنگل کیس بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا ایسے کہ دیکھا جاتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں یا جنہوں نے آگے انویسٹ کرنا ہے یا جن کو ریال سٹیٹ میں کہ دنیا کے ساتھ سے سکیور انویسٹمنٹ ریال سٹیٹ انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے جو بینکس میں آپ کے بیلنس ہیں آپ کے اماؤنٹس ہیں وہ دی ویلیو ہو رہی ہیں انفریشن کی وجہ سے اور انٹرنیشنل سرکمسٹرانسز کی وجہ سے دی ویلیو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ایسٹس فارم میں جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے وہ انشاءاللہ دی ویلیو نہیں ہوگی تو میں یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ فرسٹ آف آل جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے تو پراپرٹی میں آپ لوکیشن دیکھیں ٹھیک ہے پراپرٹی کے اونر کو دیکھیں کہ پراپرٹی کے اونر کی کیا کریڈیبلیٹی ہے اس کی کیا ہسٹری ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کوئی بھی لینڈ لیتے ہیں آپ کوئی پلوٹ لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کس کے نام پہ ہوتا یہ ہے کہ زمین کسی کے نام پہ ہوتے ہیں آگے دسویں بندہ اس کا ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دسویں بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ اپنے آپ کو ایسے رسک میں انوالو کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نیا بلاک لانچ ہونے جا رہا ہے یکم جنوری کو تو اس میں ہم ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ ایک commitment کرتے ہیں کہ کسی بھی کسٹمر کے ساتھ جیسے کہ پہلے اللہ کا شکر ہے کسی کے ساتھ کسی بھی ہمارے آفیس سے ہماری کمپنی سے ہماری سوسائٹی سے کسی قسم کی کوئی چیٹنگ کوئی فراڈ کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارا گیا تو آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا اس میں ہم لوگ عبداللہ سٹی کی جب کیونکہ سپیسیفکلی جب میں عبداللہ سٹی کی بات کروں گا تو رنگ روڈ کا جیسے کہ سب کو پتا کہ 25 دیسمبر کو رنگ روڈ کی اناغوریشن ہو رہی ہے رنگ روڈ کی اناغوریشن کے بعد ٹوٹل سیچویشن اس ایریا کی چینج ہو جائے گی ہم موٹروے کے بلکل قریب ہیں ایر پورٹ اس سائٹ پہ بن چکا ہے دو یونیورسٹی چکری روڈ پہ فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی اور یونیورسٹی سائنس ان ٹکنالوجی یہاں پہ بن رہی ہے اور مور دن 25 سوسائیٹی اس ایریا میں یا اس روڈ پہ جو بن گئی ہیں جو بن رہی ہیں اور یہاں پہ بننے جاری ہے لاہور رنگ روڈ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر اپنی میمری کو ریوائز کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن رنگ روڈ بننے کے بعد جو وہاں پہ پانچ ہزار مرلا زمین تھی اب وہ پچاس لاک روپے مرلا ہو چکی ہے ایسے ہی یہاں پہ سیچویشن چینج ہوگی تو میں یہی بولوں گا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں اپنی تسلی کریں جب آپ مطمئن نو سیٹسپائی ہوں تو اس کے بعد انویسمنٹ کریں اور انشاءاللہ یہ رنگ روڈ آپ کی انویسمنٹ کو رات و رات ملٹیپلائی کرے گی ہاتھ اور انو سی ہولڈر جو سوسائٹی سے ادھر جائیں نہ ہی کہ آپ اس جگہ جائیں جو بلکل ہی ایمٹی ہے انسان ہمیشہ اس چیز میں جاتا ہے جو اپروف ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس اتنا مند ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے تو جیسے کہ کوئی انٹرسٹڈ ہے مطلب عبداللہ سٹیز میں جیسے ہمارے ساتھ مجود تھے ولید اکرم صاحب تو آپ ان سے ان کا کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو ہم ان کا لینک ویڈیو کی نیچے شیئر کر دیں گے تو ناظرین ہر چیز پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو بچے ہمیں بے کو بنایا گیا آپ کو خود بھی تسلی کرنی چاہیے ہر جگہ سے تسلی کریں کیونکہ آج کل تو بندہ ایک چیز ڈالے تو اس کی ساری انفرمیشن آ جاتی ہے تو لہٰذا آپ ہر چیز کی مطلب تحقیقات کریں اور پھر اس کے بعد انویسمنٹ کریں اسی کے سال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ